ان کے لبے رنگی کی یہ تھابریں تھی کہ جس نے بیوی کا دودھ پلانے کے تعلق سے بھی کچھ سوالات تھے کہ بچہ چھوٹا ہے اور عورت اور اگر روزہ رکھتی ہے تو اس کو روزہ مکمل کرنا بہت دشوار ہوتا ہے تو دیکھیں اس کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر بچہ اس دودھ کے علاوہ باہر کی کوئی چیز کھا سکتا ہے جسے عمومن بریڈ اور دودھ بچے کو ڈبا کر دے دیتے ہیں یا روٹی مل کے یا پتلی کھچڑی اس طریقے کا کوئی بھی یہ سامان کھا سکتا ہے اور عورت اگر اس کو صبح اور شام میں دودھ پلائے گی اور پورا دن بچہ کوئی چیز باہر کی کھا کر گزار کر لے گا تو ایسے صورت میں عورت کو روزہ رکھنا پڑے گا اب اگر یہ صورتحال ہے کہ بچہ باہر کا کچھ نہیں کھاتا یہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی کھا نہیں سکتا مہینے دو مہینے چار مہینے تین مہینے کا تو اس کے اعتبار سے اگر عورت ازنی صحت مند ہے کہ وہ صبح شام دودھ پلا اور بچے کو یا دن میں دودھ پلا ہے لیکن اس کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا پیاس کے شدت نہیں ہوگی اور روزہ گزر سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اور اگر صورتحال اس کے برخلاف ہے جیسا کہ سوال کے اندر ہے کہ روزہ کاٹنا دشوار پڑتا ہے اگر بچے کو دودھ عورت پلائے گی تو اس صورت میں اس کے لئے گنجائش ہے کہ اس کے بچے کے لیے یعنی کوئی اور اگر ذریعہ نہیں ہے اور یہ عورت اگر اس کو دودھ پلاتی ہے تو دن میں بہت شدت پیاس اور کمزوری محسوس کرتی ہے یہ کھانے کی اس کو بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ریایت ہوگی کہ یہ اس روزوں کو چھوڑ کر اس کی قضاباد میں کر سکتی ہے لیکن یہ کہ اگر بچہ کوئی اور چیز روٹی یا کچھ چیز کھانے پر قادر ہے یا باہر کا دودھ وغیرہ پینے پر قادر ہے وہ اس چیز کو پی سکتا ہے ایکسیپٹ کرتا ہے تو ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے ورنہ یہ کہ دودھ پلانے والی مجبوری کے تحت یعنی اب اپنی مجبوری یہ خود دیکھ لیں تو روزہ چھوڑ سکتی ہے اس میں دراصل ہوتا کیا ہے کہ بچے کو دودھ باہر کا بچہ سمان کھا پی تو لیتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی آڑ میں گنجائش طلب ہوتی ہے کبھی کبھی کہ روزے کو ترک کرنے کا اور اس کے پیچھے مفاد یہ بھی ہوتا ہے کہ پورے دن یعنی اگر روزہ چھوٹ جاتا ہے تو بچہ صبح گھر میں رہتا ہے یہ عورتیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ صبح بازار نکلتی ہیں پھر شام کو آکے لوٹتی ہیں یعنی بچے کا ایک بہانہ ہوتا ہے صبح شہ شام تک بچہ گھر پہ کھیل رہا ہوتا اس کو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر شام کو جب اردستی آگر بچے کو دودھ پلاتی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑا حالکہ روزہ چھوڑنے کی وجہ سے پورے دن بازار میں گھوم پھر رہی تھی کہ روزہ نہیں تھا تو ان کو اتنی سہولیت مل گئی اور بچے نے پورے دن بھی گزار دی اس میں کوئی بچے کو دشواری بھی پیش نہیں آتی مگر یہ کہ ایسی اگر صورت حال ہے تو اپنی حالت پہ خود و غور کرنا چاہیے یہ ریایت اس لیے نہیں ہوتی اگر واقعی بچے کو دن میں ضرورت ہے اور اس کا دن نہیں گزرتا تو ہی روزہ چھوڑنے کی جائزت ہوگی ایسا نہیں ہے کہ روزہ چھ بھی نہیں رہا پتہ نہیں امی کو ہو کیا گیا پتھر نے حضر لالے پرنبار بنایا